موسیقی 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 بہت شکریہ بیورو چیف اسلامباد تاریخ چودری تفصیلات بتا رہے تھے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے چھے ملکی ورچول کانفرنس میں خبردار کر دیا عالمی برادری پر زور دیا کہ اس خلا کو پر کرنے اور مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیں انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو میں افغانستان کسی دوسرے ملکی براگ اگری اپکی انداری ایسا کرنے جاتے ہیں جو بیوریوست کرنے کی بارے افغانستان قوم ہے افغانستان بنیان باتہ کسی دوسرے کبید اس میں افغانستان قانوازwd روز کچی دوسرے کسی دوسرے کسی دوسرے کنیlon خونے کسی دوسرے کسی دوسرے کم کیا اور ٹھاران کے لئے مجھے ہیں کونی امرا جزاید کو فوقای گرم سینج رنگا برداد افراداتان مليک کی طرور تحراب آفانسطان تا مجد عفراداتان م標 لأ له تش аккуратiver من و Gangل رب hemosس ہے او فقدام در جواعم افرادات آفانسطان رنگ داریendeu اور ایکسٹرنلی دی سٹیبلائزیگ ویر سرٹن کہ انٹرناشنل کمیونٹی دس موت دیزائر تیزائر ایڈ اور اخوان صورتحال پر اہم ڈیولپنٹ یہ ہے کہ چین نے طالبان کے عبوری حکومت سے رابط برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اخوانستان کے خود مختاری آزادی اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتے ہیں اخوان صورتحال پر اہم ڈیولپنٹ یہ ہوئی ہے کہ چین نے طالبان کے عبوری حکومت سے رابط برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے ملک آزاد ہو گیا اب اسلامی نظام قائم ہوگا امارات اسلامی افغانستان کی امیر ملہ حیبت اللہ کا اعلان ملک کے دفاع ترقی و خوشحالی کا اظم کہا بین الاقوامی قوانین کا احترام کرتے ہیں عالمی برادری سے بھی تعاون مانگ لیا سفارتکاروں کو تحفظ کی یقین دہانی بھی کروا دی کہا ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی انسانی حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا نئی بری حکومت نمائندہ کی نام ملنے پر اخوان خواتین سڑ کو پڑھنی کر آئیں خواتین قابل میں مطالبات کے حق میں اس طرح پر احتجال ہیں دوسر جانت طالبان تجمہ سوہل شاہی نے قابل میں مظاہر انتظامی کے اجازت سے مشروط کر دیئے کہا احتجاج میں مارات اسلامی کے رہنماؤں کے لئے نازبہ زبان استعمال کی جا رہی ہے وزیر اطلاع فواد چودنی نے واضح کر دیا ہے کہ اوانستان میں حکومت کی تشکیل سے پاکستان کا کوئی تعلق نہیں اوانستان میں نگران سیٹ اپ کے اعلان پر رد عمل قبل از وقت ہوگا بی بی سی ورلڈ کو انٹرویو میں کہا آئی ایس آئی سربرہ کے دورے کو حکومتی تشکیل کے تناظر میں نہ دیکھا جائے بھارت مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے میڈیا رپورٹیو کہ چیف آئی ایے بھی کابل موٹیو کہ ترکیی و ترکیی انکاری انٹیلیجن چیز نے کابل ایس آئی ایس آئی فارمال گرمیٹ کابل اطلاقی انٹیلیجنس ایجنس ایجنس موٹیو انٹیلیجنس جنس تشکیل سے موٹیو تشکیلیو گراف کرتے ہیں انڈیان میڈیا اور سوشل میڈیا جہاں پاکستان پر پاکستان کے مواقف کے بعد اب کچھ بات ملکی سیاست کی جہاں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے ذریعہ انتخابہ کروانے کے معاملے پر حکومت ڈڑ گئی ہے تو پاکی وزید شبلی فراز دے ای وی ایم پر الیکشن کمیشن کے اعتراضہ کو مسترد کر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کی رپورٹ خودکشی کا پھندہ قرار دے دیا جو ٹوک انداز میں کہا کہ قانون سازی حکومت کا منڈیٹ ہے اور ساب ادارے حکومت کے تابعے جب الیکشن ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوں گے جو کہ میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کیونکہ ماضی کے تجربوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمارے سارے الیکشن بڑے متنازہ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کچھ سنتیس نقات کے اپنے گزارشات کہہ لیں سیجیشنز کہہ لیں اوبزرویشنز کہہ لیں وہ انہوں نے جمع کرائی ہیں اب اگر آپ ان سنتیس پوائنٹس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں سے ستائیس ستائیس ایسے نقات ہیں جو کہ جس کا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے یا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ان کی یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیپیسٹی کے بارے میں ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں جو پوائنٹس دیئے گئے ہیں ستائیس وہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو کیپیسٹی ہے اس وقت اس کی بارے میں جو ہیں حفظات ہیں وہ دیو باقی جو دس پوائنٹس ہیں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین سے ان کا تعلق ہے دوسری جانب نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کہتی ہیں دیکھنا چاہیے مجھ پر ایون فیلڈ کیس کیوں اور کس کے کہنے پر بنایا گیا میرے وکیل نے کہا وہ بیمار ہیں کیس سے الگ کر دیا جائے انہوں نے کہا کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر ہیں ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہیں جالی تبدیلی سے پاکستان کی جان جل چھوٹ جائے گی میڈیا ٹاک کے دوران مریم نواز پیپلز پارٹی سے مطالق بات کرنے سے گریزہ رہی جب مسلم لیگ نون بیٹھے گی شہباز شریف صاحب ہمارے پارٹی پریزیڈنٹ ہے اور اگر نیا صاحب اور پارٹی ان کو نومینیٹ کرتی ہے تو ہم سب ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے بلکت اور سپورٹ کریں گے ان کو انشاءاللہ اپنے جو مخالفین ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کراتے جائیں گے کب تک آپ فاول پلے کرتے جائیں گے کبھی تو یہ کھیل دناؤنا کھیل ختم ہوگا اور یہ بہت دیر چڑ نہیں سکتا اگر ڈپٹیٹشپس ختم ہو سکتی ہیں تو یہ تو اب ختم ہونے پیار ہے آہستہ آہستہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کے دن پورے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی جو انتقام پر مبنی سیاست ہے یہ بھی قوم کے سامنے اور زیادہ اچھے طریقے سے آئے گی ہے تو یہ ہمیشہ کیلئی نہیں چل سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور سوال ہے ایون فیل ریفرنس کیس میں مرید نواز کے وکیل امجد پرویز نے کیس کی پیروی سے معافظ کرنی ناواز ہائی کوچ میں مرید نواز اور کیپٹن سفدر کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات ہوئی مرید نواز نے اس سے ترکیم کی کیس میں میریٹ پر باہت کرنے سے پہلے میں ایک اور پیٹیشن فائل کرنا چاہتی ہوں جس میں کچھ حقائق سامنے آئیں گے پتہ چل جائے گا کہ کیس کیوں بنایا اور پیچھے کون تھا وکیل کرنے کے لئے بھی وقت دیا جائے عدالتی مرید نواز کو دوسرا وکیل کرنے کے لئے 23 ستمبر تک محلت دی مرید نواز نے ہمیشہ کی طرح آج بھی جھوٹ بولا عدالت نے وکیل کی طبیعت کا بہانہ بنا کر وقت مانگا مواملی خصوصی شہباز گل کا رد عمل کہتے ہیں یہ وہی کیس ہے جس میں مریم نے کہا تھا کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں انہی کیسز کے باعث مریم نواز کو کیلبری کوئنس کا خطاب ملا تھا فرق حبیب بولے شریف ہاندان التوا کے پیچھے چھپ رہا ہے پہلے خود بیمار ہوتے تھے اب وکیل بیمار ہو گیا التواوں کے پیچھے چھپنا یہ شریف ہاندان کا پرانا وطیرہ ہے جب بھی اعتصاد کی باری آتی ہے یہ بیمار ہو جاتے ہیں پہلے یہ سنا تھا نواز شریف بیمار ہو گئے کبھی مریم صاحب در بیمار ہو جاتی ہیں لیکن آج پتا چلا کہ آج وکیل بھی بیمار ہو گئے جو امجد پرویس صاحب ہیں پچھلے ہفتے غالباً 31 اگز کو نیو عدالت کے اندر ایک کیس کے اندر جو ہے وہ پیش ہوئے وہاں پیش ہو سکتے ہیں تو یہاں پیش کیوں نہیں ہو سکتے اگر انہوں نے چوری نہیں کی یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے معصوم ہیں یہ سزائیں ہمیں بڑی غلط ہوئی ہیں تو آپ کو تو کہنا چاہئے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جاہاں اس کی سماعت کریں جو میم اور شین کی لڑائی ہے وہ اب میڈیا پہ بھی سامنے آ گئی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ان کی قیادت کے جو فیصلے ہیں وہ ٹاس کے اوپر ہوا کریں گے یہ ٹاس کیا کریں گے کہ کس کو جاہاں وہ قیادت کرنی ہے آج انہوں نے عدالت میں یہ کہا کہ ان کے وقیم کی طبیعہ سخت خراب ہے اس لیے ان کو ایک مہینے کا بھٹ چاہئے نیا وقیم کرنے کے لیے وہ ایسا اس لیے کر رہی ہیں کہ وہ مہینے کا ٹائم آپ نے پہلے بھی کئی تاریخوں پر جھوٹ گول کے ٹائم نے چونی ہے تاکہ انہیں یہ وقت ملتا رہے اور انہیں جواب نہ دینا پڑے اس کیس پر یہ کیس آگے نہ چلے یہ وہی کیس ہے جس میں لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں تھی جس میں اونٹوں پر پیسے گئے تھے ہمارے پر رحم کر کے یہ وہی ہے جس میں مشہور زمانہ آپ کو یاد ہوگا اور اب بعد چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے اس دعوے کی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے انتقابات میں پیپلز پارٹی ہی کامیاب ہوگی ملک میں اس وقت صرف پیپلز پارٹی ہی اپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے بلاول ہاؤس ملتان میں پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک میں صرف پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے ہم نے سیاسی جمعوت کو توڑ دیا ہے ہم مسلط کیے گئے حکمرانوں کو نہیں مانتے جب بھی الیکشن ہوں گے جیالے اقتدار میں آئیں گے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ افغان مسئلے پر وزیراعظم عمران خان تنہائی کا شکار ہے حکومت کو افغان پالیسی سمیت اہم ایشیوز کو پارلیمان میں لانا ہوگا اور دہشتگردی کے خلاف کور سٹورج میں ڈالے گے ایکشن پلان کو باہر نکالنا ہوگا چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ تین سال بعد جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا قیام صرف ایک لولی پاپ ہے میڈیا ڈیویلپنٹ آتھارٹی کے مجوزہ بل پر ہماری شدید تحفظات ہیں بلاول بھٹو زرداری سے مختلف سیاسی شخصیات نے ملاقات کی اور پی 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 میں شمولیت کا اعلان کیا خبروں کا سلسلہ جاری ہے مزید خبریں شامل کریں گے بریک کے بعد آج کے ساتھ رہے